پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لنجعلہا لکم تذکرتا وتعیہا اذن وعیہا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھے یہ سورة الحقہی کی آیت نبر بارہ ہے جس میں اللہ تعالی نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ جو باتیں اللہ تعالی بیان کر رہا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ایک کان سے سن لے اور دوسرے کان سے میں اور آپ چھوڑ دیں ہمارے دینی معاملات میں بات یہی ہو جا رہی ہے کہ لوگ صرف ایک کان سے چھنسے ہیں دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں میں اور آپ صرف ایک کان سے سن رہے ہیں دوسرے کان سے چھوڑ دے رہے ہیں یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لئے ذکر کیا لِنَ جَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ وَتَعِيَهَا اُدْنُ وَعِيَا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں بیان کر رہا ہے یہ اس لیے نہیں کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے چھوڑ دو بلکہ اس لیے تاکہ وہ نصیحت بن جائے تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھے بھول نہیں جائے بھول نہ جائے صرف سن لے اور چھوڑ دے نہیں بلکہ اسے یاد رکھے اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھے ہر وقت ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہیں اس لیے اللہ رب العالمین ان باتوں کو بیان کر رہا ہے ایسے لوگ جو صرف سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کو بھول جائے گا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تا لہذا آخرت میں اب ہمیں تمہیں بھلا دوں گا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اسے یاد رکھیں اسے عبرت نصیحت پکڑیں سیکھیں سمجھیں تاکہ اپنی زندگی کو ہم بہتر سے بہتر بنا سکے اپنی زندگی کو ہم اچھا بنا سکے اب اس کے بعد یہاں سے اگلی آیت سے اللہ رب العالمین پہلے سور پھونکے جانے کا ذکر کرے گا یعنی قیامت کے دن کیا معاملات ہوں گے کیسے سور پھونکا جائے گا اس کا اللہ رب العالمین تذکرہ کرے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ قمیز پہننے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو طریقہ مستحب ہے وہ یہی ہے حضرت ابو حریرہ بیان فرماتے ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبیس قمیزاں بدع بیمیان مینی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیز پہنتے تو دائیں جانب سے شروعات کرتے ہیں دائیں ہاتھ سے ابتدا کرتے ہیں دائیں طرف سے ابتدا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کاموں میں دائیں طرف سے ابتدا کیا کرتے تھے جہادہ وہ لوگ جو بہت زیادہ ان چیزوں کا خیال دیکھئے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں عزیز بھائیوں اور بہنوں ہمیشہ یہ بات ریاد رکھو نا کہ اگر ہم صبح سے لے کر کے شام تک صبح سے جب ہم اٹھتے ہیں نیند سے بیدار ہو کر کے رات تک اگر ہم ہر ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے تو آپ کو پتائے کئی سو نیکیاں ہم پورے دن میں کما سکتے ہیں ہاں ہزاروں نیکیاں ہم پورے دن میں کما سکتے ہیں جہادہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی ادائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے ہم اس پر چلے ہم اس کو اختیار کریں اس کو سنت سمجھ کر کے عمل کریں یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہر ہر عمل پہ مجھے اور آپ کو عجر عطا کریں گے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب کبھی ہم لباس پہنے تو دائیں جانب سے ابتدا کریں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ قیمتی وظیفے میں میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا ذکر لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الذکر قرار دیا ہے میں ایک ایسا کلمہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جب وہ دل میں ہونا جب دل میں ہو تو وہ ایمان بن جاتا ہے وہ اقیدہ بن جاتا ہے اور جب وہ زبان پہ ہو تو تو ذکر بن جاتا ہے وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے یعنی دیکھئے لا الہ الا اللہ اتنا اہم ہے کہ وہ ہمارا ایمان بھی ہے ہمارا عقیدہ بھی ہے ایک انسان کو جب اسلام قبول کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ کلمہ شہادت کو پڑتا ہے اسی کو پڑتا ہے وہ اسی کو پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہے اور جب وہ زبان سے اس کو ادا کرتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے ذکر بن جاتا ہے آج ہمارے ہاں لوگ اللہ ہو اللہ ہو کے رٹ لگاتے ہیں اور اسی طرح سے پتہ نہیں کونسا کونسا عجیب عجیب ذکر کرتے ہیں یاد رکھئے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کس رت سے اس ذکر کو بھی پڑھیں عام طور پر ہمارے ہاں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ہو اکبر اور اس طرح کے بہت سارے ذکر ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کو ذکر ہم نہیں سمجھتے جبکہ اللہ کے نبی نے اس کو افصل ذکر قرار دیا ہے لہذا ہم چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے کبھی بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ کو پڑھ سکتے ہیں اس کے پڑھنے پر اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عجر بھی دے گا ساتھی ساتھ ہمارے ایمان کو مضبوطی بھی عطا ہوگی کہ ہم اس بات کا بار بار ذکر کریں گے کہ اللہ رب العالمین تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہاں اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہم اس بات کو بار بار دہرائیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو پر عمل کریں گے تو یاد رکھی اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں مجھے اور آپ کو کامیابی عطا کریں گے ناظرین آج کے لیے بتناہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں